اسلام علیکم ڈیئر ویورز ڈیئر ویورز آج ہم موجود ہیں آصف نظیر صاحب کے ساتھ براک سٹی کے انڈر پاس کے پاس میرے اکب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈر پاس ہے ریلوے اس کا یہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے اسلام علیکم آصف بھائی آصف بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آصف بھائی ہمیشہ آپ ہمارے ویورز کو اچھی خاصی معلومات فرام کرتے ہیں اور ما شاء اللہ میرے جو ویورز ہیں ان کا بھی اعتماد آپ پہ موجود ہے آج آپ بتائیں گے ہمیں انڈر پاس کے بارے میں شکر اللہ الحمدللہ پہلے تو میں اسلام علیکم کہوں گا سارے اپنے ویورز کو اور پھر آپ کو ایک دعا پھر شکریہ کہ آپ نے نا ٹرو پکچر کے لیے یہاں پہ موجود ہیں بسکلی جو بات آپ نے کی کہ پرانٹس کے ساتھ جو صحیح بات کرنی ہے وہ ہی ہوتی ہے آج یہ صحیح بات نہیں ہنڈر پرسنٹ یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے بلکل سامنے ہیں انڈر پاس نائنٹی فائی پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے صرف اس کا سے ٹرین نے اب گزرنا ہے اور جس طرح اس نے ٹرین نے گزرنا ہے ہم نے پھر آنا ہے یہاں پہ اپنے ویورز کے لیے وعدوں سے تکمیل تک کے لیے براک نے اپنا وعدہ جو سب سے بنیاردی ریڈ کی حصیت رکھتا تھا انڈر پاس سب سے مشکل کام وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اب تو میرے حال میں کوئی نو سی دوسرا تیسرا یہ سارے جو چیزیں تھی یہ دم توڑ گئی کیونکہ اب تو بلکل وہ مکمل ہو گیا ہے یہ فرمیلٹیز نو سی ایک پیپر ہوتا ہے اور پیپر کی واقعی حمیرت ہوتی ہے لیکن حقیقت آپ کے سامنے ہیں بلکل شاہکار ایک تیار کھڑا ہے اور دن رات اس پر کام ہوتا ہے اور اس وقت بھی مشینری لگی آپ دیکھ رہتا ہے آپ براک سیٹی کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے بیورز کو براک سیٹی جیٹی روڈ کے اوپر ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو کمیٹمنٹ کے ساتھ آپ کے لئے خوشکبری دیتا ہوں کہ پچیس تاریخ سے پہلے بیلٹنگ کی ڈیٹا ناؤنس کر دینی ہے اور اسی مئی کے اندر ان میں بیلٹنگ کر دینی ہے اور بیلٹنگ ایک وہ ٹائم ہوتا ہے جس کے لئے سب لوگ کی سوچ ہوتی ہے جو سب لوگ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور پچیس تاریخ تک یہ انڈر پاس بھی چلنا شروع ہو جائے گا اور یہاں پہ آر طرف تیسرا یا چوتھا بندہ یہ پوچھتا تھا کہ براک سیٹی نے تو کیا بات اکمال کر دیا ہے انڈر پاس بنا دیا ہے اور لائیو ٹرین یہ ٹریک ہے اس کو ڈائیوارٹ کر کے اور پھر اس کو چلا لیا ہے تو ایک طرح کی ہائپس ہی کریئٹ ہوئی ہوئی ہے لوگوں میں ایک خاموشی اتنے زیادہ پریشر میں ایک جو خاموشی تھی نا اور اس براک اس وقت انڈر پاس اور بیلٹنگ کی صورت میں بہترین کام کرنے جا رہا ہے اور اس کا ریزلٹ مجھے تو اس ایریا میں یہ وہ پروجیکٹ نظر آ رہا ہے جو اس وقت اون پہ جانے لگا ہے ٹھیک ہے اسی لیے ماشاءاللہ آپ نے پاک کشمیر کا یہاں پہ آفس بھی اپنا رن کر لی ہے شکر اللہ اس کا مضبع ہے آپ ایسے ویورز میں یہ کہوں گا کہ یہ گیلی جگہ پاؤں نہیں رکھتے تو لا مال آئی نے کچھ ایسا نظر آیا براک سٹی میں کہ انہوں نے اپنا آفس جو ہے وہ ایک اور برانچ جو ہے یہاں میں انہوں نے بنا لیے شکریہ جی آپ کے مبارک کا شکریہ اور آپ کے نیک خواہشات کے لیے میں آپ کا شکر کا ظاہر ہوں بسکلی نا ہم نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے ٹرو پیکچر کے ساتھ اور لوگ نا میں نے آج تک ایک فائل براکی نہیں بیچی تھی آج سے پہلے براکی آپ منجمنٹ جو انہوں نے منجمنٹ میں بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں ٹھیک ہے بیک انڈ میں ان کا جو نا تینک تینک وہ بدلہ ہے پروفیشنل ایٹیچوڈ بدلہ ہے میں نے آج تک ایک فائل نہیں بیچی تھی اب میں نے اس کا پلٹینیم ڈیل اٹھا لیا اور مزید کی بات یہ ہے کہ ایک جو نیا ان کا بلاک آ رہا ہے ٹھیک ہے سپورٹس ویسٹا کے نام سے وہاں پہ انہوں نے سپورٹس کے لیے وہ کام کرنا ہے جو یہاں اس ہریے میں کسی نے نہیں کیا اسی لیے اس کی زیادہ ہائی پی اس وقت کریئٹ ہے اور بندہ اس کی فائل مانگ رہا ہے ٹھیک ہے فائل مارکیٹ میں ابھی تک انہوں نے دینی ہے اور لیمیٹڈ سے وہ پلٹس انہوں نے دینے اور لیمیٹڈ سے ڈیلرز نے اور ان کے ساتھ اٹیج ہو جانے ہیں سب ڈیلرز وہ تو میرا خیال ہے کہ پچیس تاریخوں جس نے ان کا انڈر پاس کہتا ہوگا ان کا ہے پانچ ہزار سے آٹھ ہزار بندے کا یہاں پہ انہوں نے گیترنگ کرنی ہے اس سے پہلے وہ بیگ جانی ہے میں نے براک سیٹی کے بارے میں ایک بڑی خاص بات سنی ہے کہ ان کی فائلز جو ہیں وہ مائنس میں نہیں گئی آئی تک مائنس میں نہیں گئی یہ کیا پالیسی ہے اور یہ کیسے قائم کر پائیں اس کو کیسے اس کو قائم دکھ پائیں اصل میں جتنی جگہ ہو نا اتنی ہی فائلیں بکیں تو وہ مائنس میں نہیں جاتی مائنس میں جب تب جاتی ہیں دو چیزیں ہیں سپلائی اور ڈیمانڈ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو چیزیں اون پہ رہیں گی مائنس میں نہیں جائیں گے سپلائی آپ زیادہ کر دو گے ڈیمانڈ کم ہو جائے گی تو پھر وہ مارکٹ میں رول جائے گی براک کا ابھی تک کوئی فائل کوئی پلات رولا نہیں ہے چھیک ہے مائنس میں نہیں گیا بہت شکریہ آسف بھئی آپ کا چلنے دی بہت شکریہ ایک دو پھر ویورز آپ کا بھی شکریہ پاکشمیر کے پلیٹ فارم سے آر ایٹ کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے لیے دوبارہ جب ہی ہمیں ٹرین چڑھ رہی ہوگی ہم چلتے ہی ٹرین کے ساتھ آپ کو ویڈیو بنا کے بجھوائیں گے کہ یہ وادوں سے تکمیل کی طرف براک نے اپنا وہ سب سے بڑا وادہ پورا کر دیا ہے پھر بیلٹنگ والا وادہ آپ کے ساتھ کریں گے اور آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ براک سٹی کی بڑی ہائپ ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے وادہ جو ہے وہ وفا کرنے میں کامیاب ہیں یہ میرے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے میرے پیچھے بے شمار جو انویسٹر ہیں ان کا رخ جو ہے وہ براک سٹی کی طرف ہو گیا ہے آپ بھی پہلے آئیے پہلے پائیے کہیں دیر نہ ہو جائے اپنی جو انویسمنٹ ہے اس کو محفوظ آتوں میں دینے کے لیے براک سٹی کو ضرور ٹچ کریں دیر کسی بیکیوری کے لیے آپ آر ایچ مارکیٹنگ کے دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم مٹی کو آپ کے لیے سونا بنانے کا ہنر رکھتے ہیں اللہ حافظ